بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجماعین ام آباد سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورہ ہے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یعنی یہود موضوع تھے ان کو ایمان کی دعوت دی گئی اور اس کے ساتھ جو ایک نئی امت کھڑی کی گئی اس کے لیے ضروری ہدایات اور تعلیمات بیان کی گئی شریعت کے ضروری احکام بیان کیے گئے سورہ آل عمران میں یہی اسلوب ہے لیکن یہاں خطاب کا رخ اہل کتاب کے دوسرے گروہ کی طرف ہو گیا ہے اور اس میں بنیادی طور پر نصارہ اور ان کے ہاں جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے باب میں ایک غلو اور ایک اعتقادی زیادتی پیدا ہوئی اس پر تفسرہ ہے اور اس کی وضاحت ہے تو اس صورت میں سے بھی ہم کچھ منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے جو اس صورت کی بنیادی تعلیم کی نمائندہ آیات ہیں پہلی آیت جس کا اس صورت میں ہم نے انتخاب کیا وہ اس کی آیت نمبر سات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هو اللذی انزل علیك الكتاب منہ آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابہات فاما اللذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب یہ آیت ہے جو اس صورت میں آگے نصارہ کے جس عقیدے کی جس گمراہ مبنی بر گمراہی عقیدے کی اصلاح مقصود ہے اس کے لیے ایک تمہید بیان کر رہی ہے اور یہ واضح کر رہی ہے کہ انسانوں میں اللہ کی ہدایت کے حامل گروہوں میں بعض زفا گمراہی یہاں سے بھی پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اس میں محکم آیات بھی ہیں جو اس کتاب کی تعلیم کا مرکزی حصہ ہیں اس کا بڑا حصہ ہیں اور اس میں کچھ متشابہ آیات بھی ہیں تو اللہ تعالی کو اہل ایمان سے جو رویہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ محکم آیات پر توجہ رکھیں اور جو متشابہ آیات ہیں ان کی ٹوہ میں نہ پڑے ان کی حقیقت جاننے کی کوشش نہ کریں جو لوگ متشابہ آیات کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ اصل میں ان کے دلوں میں کجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس غلط راستے پر چڑتے ہیں اس لیے کہ ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے انسانوں کو ان کی حقیقت کا علم نہیں دیا تو متشابہ آیات کی پیروی اور ان کی حقیقت تلاش کرنا یہ علم کی جستجو کا جو صحیح جذبہ ہے مصبت جذبہ ہے اس کا اظہار نہیں ہے یہ دل کی کجی کا اظہار ہے جو علم راسخ ہیں جو اپنے علم کی حدود کو جانتے ہیں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آیات محکم ہیں یا متشابہ ہیں ہماری عقل کی گریفت میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں یہ دونوں ہمارے رب کی طرف سے ہیں لیکن فرمایا کہ یہ رویہ حقیقت میں وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو عقل والے تو یہاں محکمات اور متشابہات کا فرق بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بسارہ کے ہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے باب میں جو ایک انحراف پیدا ہوا جو قلوف پیدا ہوا اس کی بنیاد بتا دی کہ اللہ تعالیٰ محظفہ ایسی چیزیں بھی انسانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ایسے واقعات بھی ان کے لئے رونوما کرتے ہیں جن کے پیچھے ان کی اصل حقیقت کو جاننا یا اس کی تہہ تک پہنچنا انسانوں کے لئے ممکن نہیں ہوتا اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بنیائی طور پر انسان کے علم اور اس کے ادراک سے ماوراں ہیں اس لئے انسان کے حدود میں انسان کے علم کی حدود میں اس کی عقل کی گرفت میں وہ نہیں آ سکتی تو ان سے اس حد تک ہی واقف ہونا اور اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھنا انسان کے لئے درست رویہ ہے جس سے آگے جانے کی کوئی ذرائع انسان کو دستیاب نہیں ہے تو متشابہات کی قبیل میں سے ہی ایک مسئلہ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے سیدنا محسیل صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قانون اور ذابطے سے ہٹ کر ان کی ولادت کا احتمام کیا پھر ان کو ایسے موجزات عطا کیے جو بظاہر کسی ایک عام انسان سے صادر نہیں ہوتے لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی حقیقت کو اور اپنی ذمہ داری کی نویت کو بھی واضح کرتے رہے لیکن ان کے ماننے والوں میں عام طور پر جو رویہ آباد میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ وہ ان کی بشریت کو ان کی انسانیت کو اور ان کی جو پیغمبر کے طور پر ذمہ داری تھی اس کو اس کے حدود میں رکھنے کے قابل نہیں رہے اور ان کے موجزات کی وجہ سے ان کی موجزانہ ولادت کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسے تصورات وابستہ کرنے لگے جو آخر شرک پر منتج ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی اس نوعیت کے معاملات میں ایک پنیادی ہدایت ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے سورہ آل امران میں دوسری آیت جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور جو اس سورت کی بلکہ پورے قرآن کی تعلیم میں ایک بنیادی حیثیت کی حامل ہے وہ آیت نمبر انیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمَ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآیَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ السَّرِعُ الْحِسَابِ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور یہاں اسلام سے مراد اللہ کے آخری پیغمبر نے جو دین حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے بعد دوگوں کو دیا وہ اسلام ہے اور اس میں اہلِ کتاب اگر اس وقت اختلاف کر رہے ہیں تو وہ نواقفیت کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ علم آ جانے کے بعد حق واضح ہو جانے کے بعد صرف اس جذبے سے کر رہے ہیں کہ ان کو ہدایتِ الٰہی میں کسی اور گروہ کا شریک ہونا اور جو منصب اور جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اس کا کسی نئے گروہ کی طرف منتقل ہو جانا یہ پسند نہیں تو ان کے محرکات اور جذبات سرکشی پر مبنی ہیں اس کی بنیاد علم پر نہیں ہے اور وہ جان بوچ کر انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ان سے حساب لے گا تو یہ قرآن مجید کی اور اس صورت کی بھی یہ ایک بنیادی تعلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں آپ نے جو بھی گمراہیاں اور انحرافات پچھلے گروہوں نے پیدا کیے تھے اس قرآن کے ذریعے سے ان کو واضح کر دیا گیا ہے اور اب اللہ کے ہاں نجات کے لیے اور دینداری کے دعوے میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہی میعار ہے کہ جو لوگ پیغمبر کی دعوت پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آئیں اپنے انحرافات سے توبہ کر لیں تو انہی کا دین اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے اس کے ساتھ اور اس کے مقابلے میں کوئی اور رویہ یا کوئی اور دین اس کی پیروی اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے یہی مضمون ہے جس کو آگے چل کر آیت نمبر تیراسی اور چوراسی اور پچاسی میں بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور وہاں یہ فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیں اللہ نے تو اسلام کا اور اطاعت کا اور صرف گندگی کا مطالبہ کی ہے تو ساری کائنات خدا کے سامنے سربسجود ہے اس کی متی ہے انسانوں سے بھی اللہ تعالی کو یہی رویہ مطلوب ہے اور ساتھ یہ فرمایا کہ اہل ایمان تم یہ بات واضح کر دو کہ ہم کیسے اللہ پر اور اس کی پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر باقی تمام جو بھی انبیاء آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں ان پر نازل ہونے والی وہی پر ایمان رکھتے ہیں اس طرح اس آخری پیغمبر پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ وہاں پھر دوبارہ وضاحت فرمائی وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اب پیغمبر کے ذریعے سے جو اسلام اور جو ہدایت امت کو مل گئی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کرے گا تو آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا اور اللہ کی نظر میں اس کا دینداری کا دعویٰ بھی قابل قبول نہیں ہوگا اس سورہ میں تیسری نمائندہ آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ آیت نمبر اٹھائیس ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْئٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اس میں یہ تعلیم بیان کی گئی ہے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب کفر اور اسلام کا فرق واضح ہو جائے اور حق اور باطل ایک دوسرے سے بلکل ممتاز ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح مطالبہ آ جائے کہ کفر کو چھوڑ کر ایمان کا راستہ اختیار کر لو اور اس بنیاد پر ایک جگڑا ایک کشمکش قائم ہو جائے تو پھر اہلِ ایمان سے کیا رویہ مطلوب ہے ان سے رویہ یہ مطلوب ہے کہ وہ اس صورتحال میں بین بین رہنے اور دونوں طرف اپنے وفاداریاں اور تعلق نبھانے کے بجائے بہت وضاحت کے ساتھ اہلِ ایمان کے کیمپ میں شامل ہو جائے اور منکروں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق اور رویہ یا کوئی ایسی وابستگی اختیار نہ کریں جو مسلمانوں کے مفاد اور ان کی جو ذمہ داری ہے اس کے برخلاف ہو تو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنانا ان کے ساتھ اپنے تعلق اور وابستگی قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور جو آدمی یہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا تعلق اور اس کی وفاداری اللہ اور اس کے دین کے ساتھ نہیں ہے وہ اپنے کسی مفاد یا کسی خوف کی تسکین کر رہا ہے تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ جب واضح ہو جائے کہ یہ اہلِ کفر ہیں جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں اور مسلمانوں اور ان کے دین کو نقصان پہنچانے کے خواہش مند ہیں تو ان سے بالکل بچ کر رہے ہیں اور یہ صرف ان کے اپنے فائدے کی چیز نہیں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی جواب دے ہوں گے تو اس طرح کی جب نویت ہو اور اہلِ کفر اور اہلِ ایمان بالکل ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں تو مسلمانوں سے اہلِ ایمان سے اس رویہ کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ہے اور یہ مضمون آگے بھی آیت نمبر 118 اور 119 میں بھی بیان ہوا ہے اور وہاں پر مزید یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ یہ رویہ تمہارے لئے کیوں موضوع نہیں ہے تو وہاں فرمایا ہے کہ اپنے اندرونی اور داخلی معاملات میں رازداری سے کام لو اور اپنی رازداری کی باتیں راز کی باتیں اہلِ کفر کے ساتھ ان کے ساتھ شیئر نہ کرو ان تک نہ پہنچاؤ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واضح ہو چکا ہے ان لوگوں کے رویہ سے کہ وہ تمہارے دین کو پسند نہیں کرتے تمہاری بطور ایک امت تاسیس ہو اور تم مستحکم ہو جاؤ اس کو پسند نہیں کرتے اور ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو تمہیں بھی ان سے علا حضر رہنا چاہیے پچکے رہنا چاہیے تمہیں ان سے محبت ہے لیکن انہیں تم سے محبت نہیں جب بھی ان کا موقع ملتا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پہلے سے جو تمہارے تعلق یا دوستیاں قائم ہیں ان کے بارے میں ایک واضح فیصلہ کرنا یہ بھی تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے سورہ آل عمران میں ہی ایک اور بہت بنیادی آیت آیت نمبر چونسٹھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ وہ اس مشترک پیغام پر اور اس مشترک تعلیم پر مسلمانوں کے ساتھ ہی کٹھے ہو جائیں جس کو اصولی طور پر وہ بھی بانتے ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جس کی تعلیم ان کے انبیاء دیتے رہے ہیں تو یہ اہل کتاب کو ایمان لانے کی اور کفر و شرک کے رویے چھوڑ کر خالص توحید اپنا لینے کی دعوت ہے جو آیت نمبر چونسٹھ میں بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قل یا اہل کتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہی شیعہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولو فقولو شدو باننا مسلمون اہل کتاب اس بنیادی اور مشترک بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے مبین اصولی طور پر مسلم ہے تم بھی یہ مانتے ہو کہ خدا ایک ہے خدا کی توحید تمہاری کتابوں اور تمہاری تعلیم میں بھی بنیادی ہے لیکن تم نے عملاً اس سے انحرافات اختیار کر لی ہے تو ان انحرافات کو چھوڑ کر اور توحید کے برخلاف جو تصورات جو رویے جو طریقے تم نے اپنا لی ہیں ان کو چھوڑ کر جو اصل بات تھی اس پر دوبارہ آ جاؤ ہمارے تمہارے مبین توحید مشترک تھی اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کریں اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں اپنے احبار اور رہبان کو اپنے مقدس ہستیوں کو اپنے علماء کو وہ رتبہ نہ دیں ان کو اس کے لیے وہ اختیار اور اتھارٹی نہ مانیں جو صرف خدا کی ہو سکتی ہے تو توحید مشترک ہے اس کے طرف واپس آ جاؤ اور اس سے ہٹ کر جو انحرافات تم نے رویہ پیدا کر لیے ہیں دوسرے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت کرنے کے خدا کی ذات میں لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرانے کے یا اپنے اپنے احبار کو علماء کو اور مقدس شخصیات کو رب بنا لینے کے ان سب کو چھوڑ دو یہ ہمارے اتھارٹی نہ مانے بین مشترک ہے اس پر ہم جمع ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ قبول کرنے سے انکار کریں تو پھر ان کو صاف بتا دو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں ہم ان میں سے کسی چیز کو بھی دینداری کے طور پر یا خدا کی اطاعت کے طور پر قبول نہیں کر سکتے تو سورہ آل عمران کی یہ چند آیات تھی جن کا انتخاب کیا گیا جو اس کی پوری تعلیم کی ایک طرح سے ترجمانی کرتے ہیں اقول قول حاضر واستغفر اللہ لیکم ولی سائر المسلمی